اربوں انسانوں کی جائے پیدائش پلینٹ اردھ یعنی زمین جو غاروں کے انسان کے دور سے شروع ہو کر اب سائنس اور ٹیکنولوجی میں ترقی کرتے ہوئے کائنات کی جدید راہیں تلاش کر رہی ہیں لیکن اپنی پوری آب اتاب اور گہمہ گہمی سے چمکتی اس دنیا کو سنہ 2019 میں کرونا وائرس کووڈ نائنٹین نے گہنا کر رکھ دیا گو کے ماضی میں بھی وبائی امراض نے دنیا پر اپنی دہشت جماتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا لیکن موجودہ دور جس میں میڈیکل سائنس انتہائی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے اس میں کسی بیماری کا پوری دنیا کو بد کر دینا اچمبے کی بات ہے پوری دنیا کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آتے ہی حکومت آزاد کشمیر نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرات کرتے ہوئے 22 مارچ 2020 کو پورے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کا نفاظ کر دیا آج بلکہ کل رات کو آزاد کشمیر میں بھی پہلا پوزیٹیف کیس جو ہے وہ آیا ہے وہ تفتان سے جو پانچ ظاہرین جن کو ہم لے کے آئے تھے وہاں تفتان سے ان میں سے ایک ان پانچوں کا ٹیسٹ ہوا ان میں سے ایک یاقت حسین کلندری کے رہنے والے ان کا پوزیٹیف آیا ہے پوری دنیا جنوبی ایشیا اور بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر کے انسانوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ایک بلکل نئی چیز تھی جسے اپنانے میں اس خطے کے انسانوں کو تھوڑا سا وقت لگا آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر لگائے گئے پہلے طویل لاک ڈاؤن میں تاجر برادری، ٹرانسپورٹر سمیر، عام آدمی شدید متاثر ہوا اس لاک ڈاؤن میں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا جا سکا جبکہ سماجی حلقوں اور صاحب استطاحت لوگوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے پہت لاک ڈاؤن سے متاثرہ عام عوام کے لیے خوشک راشن اور نقض رکم کی مد میں کھل کر تعاون کیا گیا مارف دوہزار بیس کو آزاد کشمیر میں لگایا گیا لاک ڈاؤن ایک غیر مقبول اور سخت فیصلہ تھا لیکن اسی لاک ڈاؤن کی بدولت آزاد کشمیر میں مصبت نتائج سامنے آئے اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی شرعہ نہ ہونے کے برابر آ گئی جس پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں آزاد کشمیر حکومت کے اقدامات کو سراہا گیا موسیقی